وہ جانتا تھا ہوسل کے امارت کے گرد سی سی ٹی وی کیمرے لگا کر محفوظ کیا گیا ہوا ہے اس سے بڑا محفوظ سکانہ ڈھونڈ کر اندر آیا تھا بھریق دار کے ساتھ کمرے کا لوگ کھولا اندھیرے اور سردینے محول کو مزید پرسرار بنایا ہوا تھا سالی گہری نیند میں تھی جب کروٹ بدلنے پر اس کا ہاتھ کسی وجود سے ٹکرایا پہل تو سہین گنودگی میں ہونے کی وجہ سے فوراں سے جاگ نہ پائی ہاتھ ابھی بھی کسی کے سینے پہ دھرا تھا آہستہ آہستہ نیند کی شدت کو شکست دے کر دماغ پوری طرح بیدار ہوا پٹ سے آنکھیں کھولیں پر خوب اندھیرے میں کچھ سجائی نہ دیا ڈرٹے ڈرٹے ہاتھ لگا کر محسوس کیا تو حلق سے برامت ہونے والی فلق شگاف جی کو کسی کے ہاتھ کی مزود گریفت نے وہی مار دیا ویسے تو بڑی فرمائش ہو رہی تھی آ کر ایک دفعہ لوگوں کو بتا دوں تم میری بیوی ہو اب آیا ہوں تو شہر مچا کر کس کو بولانا چاہ رہی ہو اب میں ہاتھ اٹھا رہا ہوں دوبارہ نہیں چیخنا زالے کا وجود اس کی گریفت میں تھر تھر کام پر رہا تھا کالیا جی آپ کا شوری محرم ابھی اس سے بات پوری کی ہی تھی کہ زالے ایک دفعہ پھر سے چیخ مارنے کا پروگرام بنا چکی تھی کالیا نے بڑی سرائیت سے اس کا منصوبہ دوسری دفعہ بھی ناکام کر دیا بڑا شوک ہے شہر کو جھوٹے پڑھوانے کا تم یہاں کیا لینے آئے ہو اور چھوڑو مجھے جنگلی آدمی میں نے تو چھوڑی دینا ہے تم ہی مجھے ہر روز ہون کر کے اپنا آدھی بنانے کی کوشش کر رہی ہو وہ زالے کا سر اپنے بازو پر رکھ کر بڑے بے فکر انداز میں لیٹا ہوا تھا زالے میں سلسل لڑائی لڑ رہی تھی مگر اس نے زالے کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر اس کو اٹھنے سے روکا ہوا تھا مجھے تم سے نفرت ہے کیا فرق پڑتا ہے پچاس فیصد بیویوں کو شہر سے نفرت ہی ہوتی ہے ہمارا تو کیس ہی الگ ہے تا فید ہماری مردان کی پر رات کے اندھیرے میں مو چھپا کر میرے پاس آئے ہو میں دن کی روشنی میں بھی آ جاتا تو تمہیں اپنے ساتھ لے کر ہرگز نہیں جانا تھا جیسے میں تو تمہارے ساتھ جانے کے لیے مر رہی ہوں جتنی فون پر بے کراری دکھائی جاتی ہے اس سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے تمہارے ساتھ میں تب بھی نہیں جاؤں گی جب مجھے ہاتھ چھوڑ کر لینے آوگے اتنے بڑے بڑے دعوے نہ کرو جو بعد میں ریت کی دیوار ثابت ہوں مگر بے فکر ہو وہ دن کبھی نہیں آنا کیونکہ میں تمہیں بتا چکا ہوں میں گھر بسانا نہیں چاہتا کالیاں میں تمہارا چہرہ دیکھنا چاہتی ہوں کیوں کیا مطلب کیوں یہ میرا حق ہے ہاں باقی سارے حقوق پورے ہو گئے ہیں ایک یہ ہی رہ گیا ہے یہ جو سردار ہے کیسا آدمی ہے میں نے ایک دو دفعہ دور سے دیکھا ہے مجھے تو بڑا ہوش شکل معلوم ہوا تمہیں کیسا لگتا ہے تم کیوں پوچھ رہے ہو سالے نے ایک دفعہ پھر اٹھنے کی کوشش کی مگر ناکامی ہی ہوئی کیونکہ آج فون پر تم نے اس کا ذکر کیا تھا کیا اس سے تمہارے ساتھ کوئی بدتمیزی کی ہے بدتمیزی کی کیا بات ہے لاوار اس پڑی چیزوں کو دیکھ کر لوگ کی نیت حراب ہو ہی جاتی ہے یہ تو ایک لڑکی کا معاملہ ہے جس کا شور سیرے سے غائب ہے اس وقت تو غائب نہیں ہوں کیا میں تمہیں بالکل بھی اچھی نہیں لگتی ہوں بڑی دیرہ حاموشی کے بعد کالیاں بولا تم اب ہر وقت میرے دماغ میں ہوتی ہو اگر اس سے کوئی مطلب نکل سکتا ہے تو نکال لو تماغ میں تو پریشانیاں رہتی ہیں کالیاں کا کیاکہ دھیما تھا سالے اپنی جگہ ساگرد رہ گئی جلو اب سو جاؤ کل تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا کالیاں کا ہاتھ سالے کے چہرے کے پاس میں سوا تھا سالے کو اس کے ہاتھ سے بڑی اچھی خوش ہو آئی مگر ساتھ ہی آنکھیں بند ہونے لگیں یوں لگا جیسے بہت دنوں سے سوئی ہی نہ ہو حیرت بھی ہوئی اتنی اچانک اتنی زیادہ نیند مار کچھ دیر بعد وہ ہراتے بھر رہی تھی کالیاں نے اس کے والوں پہ بھوسا لیا سر احتیاط کے ساتھ تکیے پہ رکھا اور اٹھ کھڑا ہوا اگلے دن سالے جب اٹھی تو رات والا واقعہ یاد تک نہ تھا گلاسوہ نے آ کر اس کو بھائی کے فون کا پیغام دیا تو سرمین کے چہرے پہ رونک دھوڑ گئی ایمانوں کے پاس رہی تھی معصد کرتی ہوئی فوراں سے بھائی نکل آئی اپنے کمرے میں جا کر سکون سے بیٹ پر دونوں ٹانگیں اوپر کر کے دکیاں کود میں رکھنے کے بعد اولڈر پر رکھا ریسیور اٹھایا اسلام علیکم آخر بہن کی یاد آ ہی گئی تو اسے جانب سے ولی اللہ کا زندگی سے بھرپور کہہ کا سنائے دیا والیکم سلام کیسی ہو مشرقی عورت اب کیا وہ بھی ہسی بھاگی کمانڈو صاحب میں ایک دم فٹ آپ جانب سنائے کیسی جا رہی ہے وہ جانب کو کس کی زلفون اتنا مصروف رکھا ہوا ہے ہاں ہاں ہمارے ایسے نصیب کہاں اپنے تو زندگی گولیوں کے ساتھ گزر رہی ہے جہاں چھوڑیوں کا دور دور کا گزر بھی نہیں ہاں اگر ایک آتھ ہراش آ جائے تو سی اے میں جا کر آکی آنچل دیکھاتے ہیں اپنی چڑیا کی سناؤ مامے کو کتنا یاد کرتی ہے ہر روز مجھے کوئی ساتھ آٹھ چھنکیں ضرور آتی ہیں چڑیا بلکل مزے میں ہے اس کے پاپا نے بارپی ہوت سلوایا ہے اس لیے اب تو اس کا سکول جانے کو بھی دل نہیں کرتا ہر صبح روتے ہوئے جاتی ہے تو نہ بھیجا کرو نہ ظالم تم نے بھی اس کو پان سال کی عمر میں ہی چودہ جماعتیں کروانے کا ارادہ بنایا ہوا ہے اس کی ہم عمر لڑکییں اس سے اگلی کلاس میں ہیں یہ ابھی تک گیجی میں بیٹھی ہوئی ہے اوپر سے اس کے والد بھی اس کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتے پھر اتنی جلاک ہے ان کے سامنے اور ڈراما کرتی ہے پر تم اس کی ہر چال کو ناکام کر کے جیل ہانے بھیج دیتی ہوگی اس دفعہ چھٹی پر اس کو مری لے آؤ میں ڈرائیور اور گھاڑی بھیج دیتا ہوں میں افیشل کام کے سلسلے میں اگلے چار دن ادھر ہی ہوں تھوڑا وقت ساتھ گزارتے ہیں کیونکہ بورڈر کے حالات آج کل کشیدہ ہونے کی وجہ سے چھٹی ملنا مشکل ہے مری کا تو آج کل موسم خوشکوار ہی ہوگا ادھر لاہور میں تو گزب کی سردی پڑ رہی ہے میں ابراہیم سے اجازت دل لوں اگر مان کے تو ان کو کہوں گی اسلام آباد کی ٹکٹ کروا دیں آگے آپ ٹرائیور پھیجھے نا آپ بتائیں آپ کے لئے کیا لاؤں کچھ نہیں یار آج کل اپنے پاس سپلائی کھلی ہے اپنے ہٹلر سے پوچھو اور پھر بتانا مجھے ہاں اب بھی ان کے مہمان آئے ہوئے ہیں پاریک ہوتے ہیں تو پوچھ کر آپ کو بتاتی ہوں فون رکھ کر ہوشی ہوشی جا کر ساس کو بتا کر جانے کی سازت مانگی انہیں بھلا کیا اعتراض ہونا تھا جا کر مہمانوں کے پاس پیٹ گئی مگر اس کے چہرے پر ہوشی کا رنگ ابراہیم کو اندر ہی اندر آگ لگا رہا تھا جیسے ہی مہمان گئے وہ سب گھر والوں کے سامنے ہی شروع ہو گیا تم نے چار جماعتیں زیادہ پڑی ہوتی تو تمہیں کم از کم اٹنی تمیز تو آتی کہ گھر آئے مہمانوں کو کس طرح ڈیل کیا جاتا ہے بند دروازے کی پیچھے وہ سننے کی عادی تھی پر آج عدالت کھلے عام لگی وہ تو بند دروازے کی پیچھے بھی اپنی صفائی دینے میں بڑی کھڑ تھی یہاں ساس سوسر چہچٹھانی اور نکل کے سامنے کیا بولتی ساس سے ہی آگر صفائی دی ابراہیم اتنا غصہ کیوں کر رہے ہو ولی اللہ کا فون آ گیا تھا وہ کون سا ہر روز فون کرتا ہے آج دین ماہ بعد اس کا فون آیا ہے مہمانوں کے پاس تو تم موجود ہی تھے اما میرے سامنے اس آدمی کی حمایت نہ کیا کریں میں اس سے سخت نفرت کرتا ہوں اور یہ عورت یہ بات جانتی ہے پھر بھی ہر دفعہ مجھے نیچہ دکھانے کو بھائی کے نام پر بھاگ کر جاتی ہے جیسے اس پر کوئی آفت آئی تو بھائی سوپر ہیرو بن کر ریسکیو کرنے آئے گا وہ لارڈ صاحب ہے وہاں کہیں بیٹھ کر فون کرتا ہے اور یہ عورت اپنا ہر کام بھول بھار کر بھاگ اٹھتی ہے بھائی اتنی ہی بہن بھائی کی محبت تھی تو رکھتا اس کو اپنے پاس کیوں میری زندگی میں زہر کھولنا تھا میں تنگ آ گیا ہوں آئندہ اس گھر میں اس آدمی کا ذکر آیا تو وہ دن اس گھر میں اس عورت کا آخری دن ہوگا آپ سے کہہ رہا ہوں سمجھا لیں اس کو ورنہ پشٹائے گی طلاق دیکھ کر باہر نکالوں گا اور ساری زندگی اپنی بیٹی کی شکل تک نہیں دیکھنے دوں گا اپنی بات پوری کر کے ایک نفرت بری نظر سرمین کے جو کے سر پر ڈال کر وہاں سے چلا گیا باقی سب لوگ ایک ایک کر کے وہاں سے ہٹ گئے سانس سے آ کر اس کے بد بنوی وجود پر تسلی دیتا ہاتھ رکھا تو وہ چونگی حالی نظر سنکی جانے دیکھا جو نادام نظر آ رہی تھی ایک پیکی سی مسکرات دکھا کر وہاں سے نکل آئی ملاسمہ کو کمرے میں بلایا اور اس کو ہدایت کی میرے بھائی کا فون آئے تو بول دینا میں گھر پر نہیں ہوں صاحب کے ساتھ ملک سے بھائی چلی گئی ہوں کہنا جلدی جلدی میں جانا ہوا ہے آخری وقت پر پروگرام بنا تھا ملاسمہ نے فون اٹھایا تو وہ اپنے کامتے ہوئی وجود کو لے کر باتروم میں بند ہو گئی موپڑوپٹہ رکھ کر اپنے اندر کی سسکیوں کو دواتے ہوئے تڑپ تڑپ کر روئی مگر ہموش کروانے کوئی نہ آیا جو ایک جان دینے والا رشتہ تھا اس کا اگر اس لمحے علم بھی ہو جاتا کہ اس کی بہن یوں باتروم میں بند ہو کر کیسے بے بسی کی تصویر بن کر مچھلی کی دھرہ تڑپ رہی ہے تو وہ اس گھر کی اینٹ سے اینٹ بچا دیتا ملاسمہ نے کوشش پوری کی مگر دوسری جانب ولی اللہ تھا جو سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں میں سے تھا اور وہ لوگ اتنے کن ذہن کب ہوتے ہیں کہ سچے یا جھوٹے سکرپٹ کو پکڑ نہ سکیں بھاری دل کے ساتھ اس سے اپنی بہن کے لیے دعا کی تھی پر کہیں دفعہ جب انسان کی قسمت میں کوئی دکھ لکھ دیا کیا ہونا تو مخلص دعائیں بھی رستے میں سے ہی پلٹ آتی ہیں آج وہ دونوں معمول سے پہلے ہی کلینک جانے والے رستے پر ہموشی سے چلتے چلے جا رہے تھے آج پھر دھن نے بھرپور حملہ کر کے پادلو جیسی روئی کو زمین پر بکھیرا ہوا تھا سرخوتی ناک کو گرم شول کے اندر چھپا کر سانس کی گرمی سے سردی کا مقابلہ کر رہی تھی شیر بک کے ہونٹ سختی سے ایک دوسرے میں پیوست سے ناجانے زالی کو کیا سوچی بولتی چلی گئی شیر بک کیا تم خبرے سنتے ہو ہاں کبھی کبھی کیونکہ میرا گھر پر ٹیلی ویجن نہیں ہے دکان والے کے پاس کبھی پیٹ کر دیکھ لیتا ہوں اچھا اخبار تو پڑھتے ہو گئے ہاں کیوں نہیں میں تو اس ملک کا وزیر آزم ہے میرے ملازم اخبار میرے گھر پر دیکھ کر جاتا ہے کیا تم اس خبر سے واقع ہو جو پچھلے دنوں نے سال سے پہلے ایک وزیر کے بیٹے کا اس کی شادی کے دن قتل ہو گیا تھا ہاں دکان پہ آدمی باتیں کرتا تھا تب سونا تھا اس میں ہاں کیا ہاس ہے ہزاروں آدمی مرتا ہے اس میں ہاس بات یہ ہے وہ میرا دایا ذات تھا اور وہ وزیر میرا دایا ہے اس دن جب اس کا قتل ہوا اس دن اس کی شادی مجھ سے ہو رہی تھی مگر ہوئی نہیں کیونکہ اس کے ایک دن پہلے میری شادی کس سے دوسری آدمی کے ساتھ ہوا تھا اور وہ آدمی ہی رحیل کے قتل کے پیچھے ہے جس کے ساتھ میرا نکاح ہوا ہے وہ کون ہے کہاں ہوتا ہے میں نہیں جانتی وہ مجھے جس گھر میں چھوڑ گیا تھا وہاں میں اتنے دن اس کا انتظار کرتی رہی وہ نہیں آیا میں بیمار ہو گئی وہ تو زینب کو اللہ نے فرشتہ بنا کر وہاں بھیجا اس نے میری بات پر یقین کر کے میری مدد کی تو میں یہاں ہوں شیر پر کے قدم ساکت ہو چکے تھے حیرت اور بیرقینی سے آنکھیں پھاڑے اس کو دیکھے جا رہا تھا سالن نے اس کا کندہ پکڑ کر اچھا ہاتھ سا جھٹکا دیا بیج رستے میں بودھ بن کر کھڑے ہونے کا وقت نہیں ہے دیکھو سینب ادھر ہے نہیں اور مجھے اس وقت ایک مخلیس دوست کی ضرورت ہے جو مجھے درست مشورہ دے جس طرح کل تم نے مجھے شہدہان سے بات کرنے سے روکا تھا پس اسی بات نے مجھے ہمت دی ہے کہ تم سے یہ سب کیسے سکوں تم سمجھ رہے ہو نا لیس کسی کو یہ نہ بتانا پرنہ میرے گھر والے مجھے ڈھونٹے ہوئے یہاں آئیں گے وہ مار دیں گے کون گھر والے تمہارا ماں باپ نہیں میرے ماں باپ زندہ نہیں ہے میرے تایا جن کا بیٹا مرا ہے وہ مجھے ڈھونٹ رہے ہیں کیوں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں ان کے بیٹے کو میں نے مروایا ہے وہ سمجھتے ہیں میں کسی سے محبت کرتی تھی اور اسی کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی ہوں میں قرآن کریم اٹھانے کو تیار ہوں ایسا حقیقت میں نہیں ہوا ہے یہ ان لوگ کی فرضی کہانی ہے سچ یہ ہے ہمارے گھر کی ایک پرانے ملازمہ نے مجھے کہا کہ اس سے میرے لیے ایک اچھا رشتہ دیکھ لیا ہے اور فون پر اس کے ساتھ نکاح پڑھوا دیا اس وزیر کا بیٹا تو بھتہ اور تھا حبروں میں آئے دن اس کے حلاف حبریں ہوتی ہیں ہاں تب ہی تو یہ سب ہوا اب صورتحال یہ ہے جس کے ساتھ میرا نکاح ہوا تھا میں نہیں جانتی وہ کدھر ہے کون ہے پر وہ میرے بارے میں سب کچھ جانتا ہے وہ اس دن جو پارسل تمہیں مجھے دینے کے لیے دیا گیا تھا وہ اسی نے بچھوایا تھا اس کے اندر کچھ پیسے اور ایک فون تھا جس پر میں نے اس کے ساتھ تفصیلی بات کی ہے وہ کہتا ہے اس سے مجھ سے شادی یا گھر بسانے کی نیت سے نکاح نہیں کیا تھا بلکہ میں مشکل میں تھی اس سے میری مدد کو ساتھ دیا اب مصیبت ڈل گئی ہے تو مجھے چاہیے کہ میں اپنے رس سے جاؤں مجھے تو لگ رہا ہے تم کسی فلم کا کہانی سنا رہا ہو کاش کہانی ہی ہوتی پر پتا کیا اب میرا دل چاہتا ہے واپس گھر چلی جاؤں تایا کے پیروں میں گر کر معافی مانگ لوں گی پر وہ کہتا ہے میں وہاں واپس جانے کا سوچوں بھی نا کل رات کو جب تم وہاں سے چلے گئے تھے جانتے ہو سردار نے کیا کہا سہارے نے شیرباک کے تاثرات میں یکتم تبدیلی دیکھی وہ پہلے سے زیادہ متوجہ ہو گیا تو اس کا مطلب یہ بھی ہوا تم سردار کا رشتہ دھار نہیں ہے نہیں یہاں پر کسی سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے پر زینب اور دادی کے احسان ہے انہوں نے میری مدد کی پرنا میرا کیا بنتا تھا سردار کے الفاظ پھر اس سے شیرباک کے سامنے دھورا دیئے شیرباک کے چہرے پر بڑے باپ سے جذبات ابرے جو میں نے کل شہدہان کے لئے بولا تھا آج سے ہر ایک کے ساتھ اپنا رویہ ایسا ہی کر لو سردار چاہے جتنا بھی اچھا ہو ہے تو مرد ہی نا اور تم ایک عورت ہو یہ گاؤں اچھا ہے میرے جیسے انسان کو اب اگر پناہ دے سکتا ہے تو تمہیں بھی قبول کر چکا ہے آئندہ کسی کو بھی اپنا سچ سنانے مت بیٹنا زینب سارا سچ جانتی ہے اس کے بات ابھی تمہیں بتایا ہے اچھا کیا تم نے مجھے بتا دیا پہلے تمہارے پاس پیسے کمانے کے لئے آتا جاتا تھا آج سے فرض سمجھ کر آوں گا بس ایک وعدہ کر دو کبھی کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ میرا بھلائی پر سے بلکل ہی امان اٹھ جائے جیسے تم نے اپنی کہانی سنائی ہے نا ویسے ہی میری بھی کہانی ہے پر میرے میں ہمت نہیں ہے جب کبھی خود کو بہادر پایا تو بتا دوں گا بس اتنا سمجھ لو دھتکارہ ہوا انسان ہوں تمہیں تو پھر ایک مرد نے سچ بتا کر حبردار کر دیا ہے مجھے تو میرے ماں باپ نے بڑی شفقت اور محبت دے کر دس سالہ پالا اور پھر ایک دن انتہائی بیکار بے چاند چیز سمجھ کر دھتکار دیا اگر تمہیں برانا لگے تو ایک بات کہوں سردار نے مجھے تمہارے دھک کے بارے میں بتایا تھا بس اس کے آگے روایتیں جملے مت کہنا جیسے کہ بڑا افسوس ہوا اور ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا یہ ہو اور برا ماننے والی کوئی بات ہی نہیں ہے ایسی باتیں زیادہ دیر کب چکتی ہیں سردار نے تو پھر بھی میرے لیے ہمدردی جتھا کر بات کی ہوگی اچھا انسان ہے پر سب لوگ اتنے اچھے بھی نہیں ہوتے میں ہاسا ڈھیٹ ہو گیا ہوا ہوں آپ کو باہر سے ٹھوکر لگے تو آپ گھر جا کر ناز سخرے دکھاتے ہیں پر جب ٹھوکر گھر سے لگے تو باہر کسی سے ہمدردی کی امید بھی نہیں جاگتی اب رستے میں ہی کھڑے ہو کر یہ کیا باتیں شروع کر دی ہیں اچھا کیا میں نے سب بول دیا اب مجھے اکیلا پن محسوس نہیں ہو رہا نہ ہی گھورہات محسوس ہو رہی ہے میں بڑا ہلکا بھلکا محسوس کر رہی ہوں چلو کسی بھاگ سے سیو و اخروڑ توڑ کر ناشتہ کریں اتنا بولنے کے بعد مجھے پھوک لگ گئی ہے پہلے تو ناشتہ کرنے کا بھی چی نہیں کیا صبح صبح چوری کروگی ہاں تو کیا حرش ہے پیسے ہمارے کلوالے سیو ادھر ہی پڑے ہیں چل کر پائے بنائیں آج تم کو گاؤں کے ہوتل کا کھانا کھلاتا ہے ہوتل یہاں کہاں آ گیا ہے ہوت سٹال ہوگا مقامی لوگ اس کو ہوتل ہی کہتا ہے تم کلینک پر چلو میں کھانا لے کر آتی ہے ٹھہرو میں پیسے دیتی ہوں نہیں میرے پاس ہے پیسہ تم رہنے دو وہ اس کو ارے ارے کہتا دھوڑ کر دیسی سے بھاگ گیا دو پہے میں ٹھاور کے ہاتھ کرما کرم ایپل پائے آئی اور ساتھ میں ایک عدد مختصر سنوٹ تھا جس پر درج الفاظ کچھ یوں تھے انسان کا دماغ مختلف سوچوں کی اما جگہ ہوتا ہے اگر کب انسان اپنے دماغ میں آنے والے خیال کا یوں ہی بے دھڑک اصحار کر دے جیسے میں نے کل رات کیا تو اگلے بندے کا دل دکھنا لازمی ہے جیسے آپ کا دکھا میں بہت معذرت ہوا ہوں سوری کے دور پر آپ کو تیار شدہ پائے بھیج رہا ہوں قبول کریں تو نوازش ہوگی اور ہاں آفیس کے نمبر پر آپ کے لئے کسی ہوشی محبن نامی آتمی کی کول آئی تھی خود کو گل محمد صاحب کا دوست بتا رہا تھا اس نے آپ کے لئے یہ پیغام چھوڑا ہے کہ اس کو بڑا افسوس ہوا جب آپ نے فون کیا تو وہ گھر پر نہیں تھا پر آفیس کا نمبر جو آپ نے اس کو دیا وہ آپ کی میاں کو دے دیا گیا ہے اور وہ بہت جلد آپ سے رافتہ کرے گا سردار غزان ہان نوٹ پڑتے ہی سالے بولی کول آئی ہوگی تب ہی تمہارا شک دور ہوا ہوگا دل ہی دل میں اس نے اللہ کا شکر ادا کیا سرہ دن مصروفیت ایک دفعہ پھر ویسے ہی رہی سر خوشانے کی فرصت بھی نہ ملی سکندر علی چار بہنوں کو اکلو تھا بھائی تھا گھر بھر کر لڑلا باہ سرکاری ملازم تھا ساری زندگی ایمانداری کے ساتھ نوکری کی اب ریٹائر ہوئے بھی دو سال گزر چکے تھے سکندر سے بڑی دو بہنوں کی شادی ہو چکی تھی چھوٹی ایک کی منگنی بھی کر چکے تھے سکندر نے تعلیم مکمل کرنے کے بعد نوکری ٹھوننے کا اتنا چکر نہیں پھالا اس کو بچپن سے صرف ایک چیز کا جنون تھا جیسے لڑکوں کو گرکٹ کھیلنے یا پیٹمنٹن کا شوق ہوتا ہے سکندر کو گاڑیوں کا جنون کی حد تک شوق تھا سکول اور کالج کے زمانے سے دوستوں کی موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں پر ہاتھ سیدھا کر کے وہ پندرہ سال کی عمر سے ہی گاڑی چلانے میں اُسساد ہو چکا تھا اپنے مالی خالات اتنی اجازت نہ دیتے تھے کہ وہ چھوٹی سزوکی گاڑ ہی لے سکتا تب ایک دن اس کے دوست نے ذکر کیا کہ ایم پی کے پاس سٹرائیور کی نوکری ہے کابل ادبار بندہ چاہیے گاڑیاں وہاں نئے موڈل کی بڑی والی تھی سکندر کو لگا اس سے بہتر موقع اپنے خواب پانے کا اور کوئی نہیں ہونا ماں باپ کو بس سرسری سا بتا کر نوکری شروع کر دی رہائش بھی اُدھر ہی ہونے لگی ایک ہی شہر میں گھر ہونے کے باوجود چھوٹی پر ہی گھر آنا ہوتا پر تنخواہ اچھی تھی اس کی وجہ سے ازادی نہ ہونے کی کمی بھی کم ہوتی پیسہ آنے لگا گھر کے مالی حالات اور اچھے ہو گئے اس سے اپنی ذاتی گاڑی بھی لے لی کیونکہ وہ اپنی پرتی اور مہارت کی وجہ سے مالی کا پسندی در راور بن چکا تھا رسے میں راہ بند ملتے تو وہ نا جانے کن کن شورٹ کا ٹرسٹوں سے گاڑی بھگاتا ہوا ان کو منطلوبہ منصل تک پہنچا دیتا گاڑی حراب ہوتی حدی مرمت کر لیتا وہ گاڑیوں کا پورا انسیکلو بڑیا تھا مختار احمد پہلی دفعہ ان کی کسی گھرے لو تقریب میں اس کی بہن کی منگنی پر شامل ہوا تھا وہ تو بڑے فخر سے سر ہنچا کر کے دوستوں میں شہی مارتا کہ مختار احمد جیسا امیر کبیر آدمی میرا جاننے والا ہے پر سادہ لو انسان یہ نہ جان پایا کہ کس قدر حدرناک سام کو اپنی گھر کا راستہ دکھا دیا ہے سکندر کی شادی پر بھی مختار کو بلایا اور وہ ایک دفعہ پھر شریک ہو گیا پر سکندر کی بیوی کو دیکھ کر اس کی حوض صدا آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی سکندر کی زندگی میں ایک کالی آنڈی چلی تھی جو ساری کی ساری خوشیاں اڑا لے گئی اب وہ نہ صرف اپنی ٹانگوں پر چلنے سے مرہوم تھا بلکہ گھر میں کمانے والا بھی کوئی نہ رہا تھا سب حالات نے اس کو انتہائی شرچڑا کر دیا تھا جن لوگوں نے اس کی بیوی کو ڈھونڈنے میں مدد کی تھی وہ ان کی اٹنام ٹکانے سے ناواقف تھا وہ لوگ خود ہی رابطہ کرتے تھے پھر خائب ہو جاتے اس کو آج بھی وہ دن یاد تھا جب جیل میں مار کھا کھا کر وہ مرنے کی قریب تھا سباہی نے آ کر بتایا چال ہو تیری زمانت ہو گئی ہے وہ بھی ساکھیوں کے سارے باپ کے ساتھ اپنے ٹوٹے پوٹے وجود کے ساتھ وہاں سے نکلا تو دل و دماغ میں پورا یقین تھا کہ بہت چل پھر واپس یہی ہوں گا مگر ایسا نہ ہوا جن لوگوں نے سمانت کروائی تھی ان کی جانب سے اسی رات اسے ایک فون کال مصول ہوئی پانچ منٹ کی کال میں فون لائن کی دوسری جانب موجود آدمی نے ساری بات پوچھنے کے بعد اس کو ایک نامعلوم مقام پر آنے کا بولا اگلے دن وہ وہاں گیا وہاں موجود آدمی کے چہرے پر نگاب تھا اور اس سے چھوٹے ہی ایک بات کہتی تھی تمہاری مدد کی جائے گی مگر شرط صرف ایک ہی ہے تم کبھی کسی کے سامنے ہمارا نام نہیں لوگے جب بھی اس واقعے کی بات آئے گی تم لاعلمی کا اظہاری کروگے اس نے جواب میں پوچھا تھا آپ کتنا سرمایہ لے کر میری بیوی کو باستیاب کروائیں گے اگلے آدمی نے لاپروائے سے سرسری سے صرف اتنا کہا تمہاری ہموشی ہی اس کی قیمت ہے بیوی مل گئی جس حالت ملی سوچتا تو جی شاہتا اپنا آپ ہتم کر لے مگر جو کچھ مختار احمد کے ساتھ ہوا وہ اس کا انجام جو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اس کے بعد سے دل کو ایک تسلی ضرور تھی کہ اس کے ساتھ ظلم کرنے والا آزاد گھوم پھر نہیں رہا ہے بلکہ کتے کی موت مارا کیا ہے اس رات ایک کھاڑی اس کو اور بیوی کی لاش کو گھر پر پہنچا گئی تھی ان کو یہ مشورہ دیا گیا تھا لاش تفنا کر کل یہ مخلہ چھوڑ دو مختار احمد کے ہاں کام کرنے والے کسی آدمی کارکن سے کسی سے بھی کسی قسم کا رابطہ نہ رکھا جائے اسی رات اندھیرے میں لاش تفنا کر انہوں نے وہ شہری چھوڑ دیا سکندر کو اب اچھی طرح اندازہ ہو چکا تھا وہ ان لوگوں کے ساتھ پورا نہیں آسکتا جب اس کے گھر میں دو جوان بہنیں موجود ہیں پولس والے کتوں کی طرح مختار احمد کی تلاش میں جگہ جگہ چھاپیں مار رہے تھے ابھی تک ان کے ہاتھ اس کے لاش بھی نہیں لگی تھی حبروں کے مطابق دو دن پہلے مختار احمد کے پنڈی والے گھر پر ٹاکوں کا حملہ ہوا تھا جس کے بعد مختار احمد کو اقوا کیا جا چکا تھا کس نے اقوا کیا کہاں لے کر گئے شک ان کے سیاسی مخالفین کی جانب جا رہا تھا جبکہ مزے کی بات یہ ہے کہ ٹاکوں نے شرائع کچھ بھی نہیں تھا سوائے مختار احمد کے یہ حمرے سن کر سک اندر کے اندر سکون سرائیت کر چکا تھا حالانکہ وہ اس وقت ٹک کے گہرے سمندر میں تھا دروازے پہ ہلکی سی دستک کے بعد آنے والے نے دروازہ کھول کر اندر جھانکا باہر شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اندر گہرہ اندھیرہ تھا بولتا ہوا اندھیرہ ہر چھپی چیز کا اثرار دیتا ہوا اندھیرہ وہ اپنی ویلچیر پر بیٹھ کر باہر سٹریٹ لائٹس کی پھیلنے والی بھائی امی کہہ رہی ہے کھانا لگ گیا ہے دوسری جانب اس کے جسم میں ذرا سے جمبر سرور ہوئی تھی پر جواب کوئی نہیں دیا اس پر مافیا اس سے قریب چلی آئی تیرے سے کندے پر ہاتھ رکھا بھائی ہم کھانا چندہ مجھے بھوک نہیں ہے تم لوگ کھالو بھائی صبح سے تم نے کچھ نہیں کھایا پھر بھی زندہ ہی ہوں ایسی باتیں نہ کرو تم ہی ہماری ہمت ہو ویس ترسائیہ ہسا ایک لنگڑی ہمت مافیا کی آنسو نکل گئے بھائی ہم اب کیا ہوگا اپنا شہر چھوٹ گیا سارا کچھ ہتم ہو گیا میری چانسی بھابی منو مٹی تلے جاس ہوئی بھائی ہمارا قصور کیا تھا ہمارے ساتھ یہ سب کیوں ہوا کیا کوئی بھی ایسے ہی آپ کے گھر کے فرد کو غائب کر سکتا ہے امی نے بھابی کو نہلایا تھا وہ کہتی ہیں ان کے جسم پر نیلے نشانات تھے جیسے ان پر تشدد بھی کیا گیا ہو بھائی وہ تو ایک مکڑی سے ڈڑنے والی تھی اتنے حترناک حالات کا سامنے کیسے ہی کیا ہوگا وہ سکندر کے اہن سامنے زمین پر ویٹھی تھی ساروں قدار روتے ہوئے سرگوشیوں میں پوچھ رہی تھی سکندر کی نظریں اب بھی کھڑکی سے باہرے ٹکی ہوئی تھی اس کا شہرہ پوری طرح سے خاموش آنسوں سے در ہو چکا تھا بہن بھی ہوئی سوال کر رہی تھی جو اپنے آپ سے کرتا رہتا تھا ایک ہاتھ بہن کے سر پر رکھا مافی کبھی کبھی غم پانی بن کر بھیجائے تو انسان کو اور بھی کمزور کر جاتا ہے جتنے آنسوں بہانے تھے ان تین ماں میں بہا چکے اپنا چہرہ صاف کرو مجھے باہر لے چلو چلو چل کر کھانا کھاتے ہیں وہ جانتا تھا اگر وہ باہر نہ گیا ماں باپ بہنوں میں سے کوئی بھی کچھ نہیں کھائے گا اور وہ لوگ بہت دن سوک بنا چکے تھے انسانی برداشت کی ایک حد ہے اور اس کو صرف ایک حد تک ہی اسمائش میں ڈالا جاتا ہے کھانے کی میز پر پانچ افراد موجود تھے چاروں ہی ایک دوسرے سے نظر چھڑاتے ہوئے ہموشی سے کھانا ساہر مار کر رہے تھے کھانے کے بعد مافیا چائے لی آئی اسے کب اٹھایا ہی تھا جب سرفراز علی کے فون کی گھنٹی بجی سرفراز علی نے فون اٹھایا پھر حیران ہو کر بیٹی کو دیکھتے ہوئے فون اس کی جانے بڑھا دیا بیٹا تمہارا فون ہے اسے سیٹ لے کر کان پر رکھا ہیلو ہیلو سکندر علی سکندر علی نے آواز پہ چاننے کی کوشش کرتے ہوئے جواب دیا جی بول رہا ہوں آپ کون سکندر علی تمہیں یہاں سے جلدلسل نکلنا ہوگا اپنی فیملی کو بولو ضرورت کا سمان اپنے ساتھ بھان لیں وہ لوگ ہماری تلاش میں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں ہم تک وہ نہیں پھون سکیں گے پھر میں نہیں چاہتا اس چکر میں تمہارا مزید کوئی نقصان ہو آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں دوسری تب ہموشی شاہ گئی کچھ تیر ہموش رہنے کے بعد وہ دھیرے سے بولا اب میں جو کہہ رہا ہوں اور سے سنو محتار احمد کی لاش پولیس کو مل گئی ہے محتار احمد کی بیوی نے پولیس کو بیان دیکھ کر سب کچھ سچ بتا دیا ہے اس سے یہ بھی کہہ دیا ہے وہ اپنے شہر کے قاتلوں کو تلاش نہیں کرنا چاہتی ہے پر محتار احمد کا بھائی اپنے احتیارات کے نشے میں ہے وہ ہم تک پہنچنے کے لیے تم تک پہنچے گا تمہارے گھر کی وہ لوگ تلاشی لے چکے ہیں ابھی دس پندرہ منڈ میں بلال نامی آدمی کارلی لے کر آئے گا اپنی فیملی کو اس کے ساتھ بھیج دو جب تک یہ آگ تھنڈی نہیں ہوتی ان لوگوں کا تمہارے ساتھ رہنا ہترناک ہے بلال ان کو محفوظ جگہ لے جائے گا تم میرے ساتھ چلو گے سن رہے ہو مل کر تفصیل سے بات کریں گے اللہ حافظ سکندرہ کئی لمحوں تک ہاتھ میں پکڑے بھیجان فون کو دیکھتا رہا پھر سوالیں نظروں سے دیکھتے ماں باپ کی جانی متوجہ ہوا آپ لوگوں کو جانا ہے دس منڈ میں بندہ آ رہا ہے اپنے کپڑے وغیرہ بھان لیں اس کی امی نے ناسمجھی سے پوچھا پر کل ہی تو ہم یہاں آئے ہیں اب کہاں اور کیوں جائیں گے امی یہی سمجھ لیں جان بچانی ہے تو جانا پڑے گا سرفراز گہرا سانس ہارش کرتے ہوئے اپنی جگہ سوٹ گئے نیک بخت کیا ہم سوال اور جواب کے قابل رہے ہیں بس جو کہہ رہا ہے وہ کرو دیکھتے ہیں ابھی تک تیر میں اور کتنی خواری لکھی ہے جو آن بچیوں کا ساتھ ہے شور تمہارا بھوڑا بزدل بیٹا حوصلے والا پر مزور پھر بھی تم کیوں اور کیسے کے سوال پوچھتی ہو اس کے بعد وہاں قبرستان جیسے ہموشی شاہ گئی اس ہموشی کو درازے پر ہونے والے دستک نے دوڑا سرفراز صاحب باہر دیکھ کر آئے اور واپس آ کر بتایا کوئی بلال نامی آدمی ہے کہتا ہے بوس نے آپ لوگوں کو لینے کے لیے بھیجا ہے امی جائیں انہوں نے اس کو سینے سے رگا کر مجھومہ اور آنچل میں آنسو چھپا کر بیٹیوں کو ساتھ دے کر انجان ملسل کو نکل گئی شکستہ کندوں سے چلتے ہوئے سرفراز علی نے بیٹے کے گندے پر تسلی کا ہاتھ رکھا پھر بیٹیوں اور بیوی کے پیچھے چلے گئے باہر گیٹ بند ہونے کی آواز آئی ساتھی گاڑی سٹارٹ ہو کر وہاں سے چلی گئی وہ وہیں سر چھکائے بیٹھا تھا جب بھاری بھوٹ اپنی جانب آتے دکھائے دیئے بھوٹوں سے نظر اٹھا کر اس سے اوپر شہرے کی چھانے دیکھا ہاں بھائی جوان کوئی کاموام کی بات کرنی ہے یا یوں ہی دھیڑی ڈھا کر بیٹھے رہنا ہے آپ ہاں میں اگر مجھے یہاں دیکھ کر تمہیں دکھ بھی ہوا وہ تب بھی ہوتا رہے سانوں کی پھر اپنے پیچھے باہر کی چھانی مو کر کے بولے اوے مجنو تو بھی اندر آجا یا دعفتی کارڈ بھیجوں سکندر کی معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے بولے یہ اچھا والا ماکول انسان ہوا کرتا تھا پر جب سے اس سے شادی کی ہے اب ہادہ وقت یہ سوچوں کے جنگل میں کم رہتا ہے دروازے سے نظر تو کوئی نہ آیا مگر چنچلائی ہوئی آواز آئی میری کوئی شادی وادی نہیں ہوئی چاہے جتنا مرضی زور لگا لیں آپ کی سازش ناکام ہی ہونی ہے انہوں نے ایک دفعہ پھر سکندر کو محاطب کیا دیکھ رہے ہو مجھے ایسے کہتا ہے وہ ہر رات اپنی بیوی سے فون پر باتیں بھی کرتا ہے اب کے آواز پہلے سے بھی چنچلائی ہوئی تھی سکندر وہ آواز پہچان گیا تھا یہ اسی آدمی کے آواز تھی جس سے مختار حیمد کے سر میں گولی ماری تھی وہ سکندر کا ہیرو تھا جو کہہ رہا تھا یہ بھی آپ کی مہربانی ہے آپ کو ہی بخار چڑھا تھا اس کو میرا نمبر دینے کا ویسے ایک بات ثابت ہو گئی ہے اپنی حرکتوں سے اس سے بھی ثابت کر ہی دیا ہے کہ آپ ہی کی رشتے دار ہے انہوں نے بھرپور کہکا لگایا اس سوران جو دو تین کمرے تھے ان کا اندر بھائی سے چائزہ لینے کے بعد اب وہ کچن کے جانب جا رہے تھے سر یہ میری آپ سے دوسری ملاقات ہے آپ لوگ میرے محسن ہیں پر میں آپ کے نام تک سے ناواقف ہوں اگر آپ مناسب سمجھے تو کیا آپ کا نام جان سکتا ہوں وہ کچن کے دروازے سے پلٹ آئے اور اپنا ہاتھ سکندر کی جانیں پڑھایا جسے اس سے تھام لیا تو وہ کرم جوسی سے جھٹکا دیتے ہوئے بولے مجھے ہوشی محمد کہتے ہیں اور وہ جو باہر اندھیرے میں کیمو فلوڈ ہوئے بیٹھا ہے میرا داماد ہے کالیا باہر سے بھرپور رہتے جا جایا سکندر یار ان کو ڈے ڈریمی کی عادت ہے داماد بیٹی نہیں دیکھتے اپنی ایک نمبر کی احمق یہ ساری باتیں تم اس کے سامنے جا کر کہو تب مانو آئے بڑے پھنے ہاں آپ نے پھر میری جسوسی کی ہے وہ صبح سے اس کو پھنے ہاں کہہ کہہ کشڑا رہے تھے یہاں تا اس کو صالح کی جانت سے ہی ملا تھا ہاں بھائی کی ہے کیا کر لوگے تم سے تو میری بیٹی نہیں ڈرتی میں تو پھر میں ہوں آئے بڑے پھنے ہاں سر اگر آپ نے اپنی بیٹی کا ذکر بن نہ کیا تو میں یہ نکری چھوڑ کر چلا جاؤں گا جہاں بھی جاؤ لوٹ کر ادھر ہی آوگے تمہارا میرے بغیر دل ہی نہیں لگنا آخر اتنا پرانا کھالی کانسی جیسا ساتھ ہے سر مجھے لگتا ہے بھائیر سکندر کے رشدہ دار آ گئے ہیں اب کیا آواز سوڑی مدھم تھی یار ان حبیسوں کو اتنا تو چاہیے تھا ہمیں کھانا کھانے کا وقت تو دے دیتے میرے پیٹ میں بلیاں بھنگڑے ڈال رہی ہیں سر حد کی تیجے ابھی پچھلے چوک پر آپ نے مچھلی کھائی تھی ساتھ میں کافی کا اتنا بڑا مگ اچھا اگر آج اپنی جیو سے مچھلی ہرید ہی لائے تھے تب ندیدو کی طرح جتاؤ تو مت کالیا بے آواز بڑے بڑے دھاگ بڑتا اندر آیا آتے ہی ساری وطیاں بھوشا دی کچن میں جا کر گیس آن کر آیا واہر آ کر سکندر کے سامنے پشت کر کے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا چلو سکندر نکلیں سار تمہاری چیئر لے آتے ہیں سکندر کو جب اس کی بات سمجھ آئی تو بھجگش جاتے ہوئے اس کی پشت پر سوار ہو گیا سکندر کا وزن اپنے جسم پر محسوس کر کے اس کا مضبوطی سے دھامتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کر پچھے دروازے کی جانے بھڑ گیا باہر نکلنے سے پہلے اس سے اپنی جیو سے ایک گرنیٹ سا نکال کر گھر کی وسریں پھینکا شاہر دیواری میں تیزی سے دھوہ پھیلنے لگا اندھیرے میں دھومیں کے باتلوں سے بہت دور وہ لوگ پچھلی دیوار پھلان کر گھر سے دور ہی دور ہوتے چلے گئے جس وقت کالیا نے سکندر کو اپنی پوچھ سے اتار کر اپنی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بٹھایا تھا ان سے چند گلیوں پیچھے ایک زوردار دھماکہ ہوا تھا سکندر نے دھماکے کے سمجھ میں دیکھا تو کالے دھومیں کے پاتل آسمان کو پہنچ رہے تھے پشی محمد صاحب نے پیلچے گاڑی کی پونٹ میں رکھی اپنی جگہ سنبھال کر انہیں با آواز سے بلند انہ نللہ ہی و انہ لے ہی راجیون پڑھا ساتھ ہی سکندر سے بولے دیکھ بھائی تیرے تلاش میں آنے والوں کے دکے کا باپ بن گئے پر سر ان لوگ کو اتنی جلدی میرے ٹکانے کا علم کیسے ہو گیا کل ہی تو ہم لوگ یہاں آئے تھے کل جب تم لوگ اپنے گھر سے نکلے تھے سارا رستہ تم لوگ کا پیچھا ہوا تھا کیونکہ اس دن کالیا سیدھا گیا ہی تیہانے میں تھا اور لاش لے کر نکلا تھا اس کے آدمیوں کو ظاہر ہے شک ہو گیا ہو نہ ہے مگر اب فکر کی کوئی بات نہیں اب سب صاف ہے وہ لوگ تمہاری کرت کو بھی نہیں پونٹ سکیں گے انشاءاللہ آبادی سے نکلتے ہی لارہیڈو دو ہزار بارہ ہوا سے باتے کرنے لگی دیکھتے ہی دیکھتے ایسا بھات بھوٹ پیچھے رہ گیا موٹر بھی شروع ہوتے ہی سپیڈ ایک سو سے دو ہنس سے اوپر جا رہی تھی کالیا کے دونوں ہاتھ سیرنگ پہ اور آنکے سامنے پھیلی سیاہ تارکول کی سڑک پر جمی تھی وقتن فوقتن نسرے بیک فیو میرر سے پیچھے آنے والی گاڑیوں کا بھی جائزہ لے لیتی ہموشی چھانتے ہی وہ چھن سے سامنے آ گئی تھی اب کالیا کو شدت سے احساس ہو رہا تھا سالی کو ملنے جانا بہت بڑی غلطی تھی کیونکہ اب دل کو کعبوں میں رکھنے کے لیے باقاعدہ وقت نکال کر سمجھانا پڑتا تھا سالی اور کالیا کا ساتھ بڑا مشکل ہے وہ تب تک ہی میرے ساتھ رہے گی جب تک میرے اصل سے ناواقف رہے گی جہمے سے فون نکال کر اس سکرین چیک کی اس امید پر کہ شاید کوئی مسٹ کال آئی ہو مگر فون کی سکرین بلینک تھی اس نے واپس ٹیپ میں ڈال دیا اسلام آباد پہنچنے تک اس کے ساتھی پوری طرح نیند کی اگوش میں جا چکے تھے اس نے منزل پر پہنچ کر کارڈی کے راج میں روکی ہوشی صاحب اٹھ جاؤ جنابِ آلی لاہور آ گیا ہے اس نے ان کا کندہ زور سے چنچوڑ کا کہا تو جواب میں وہ آنکھیں مسلتے ہوئے بولے اوہ یار کمال دا آدمی ہے تجھے اسلام آباد کے رسے پڑھا رہا تھا تو پھر لاہور جا پہنچتا ہے لاہور تیرے دل سے نکلتا کیوں نہیں ہوئے لاہور تو اپنا دل ہے اور دل ہی جسم سے نکال دیا تو جہیں گے کیسے آکسیجن تو نہ جینے انہوں نے آنکھیں کھول کا گھوڑ سے کھالیا کو دیکھا پھر سامنے اپنے گھر کو پھر اس کے کندے پر تپکی دیتے ہوئے نیچے اتر گئے انہوں نے سکندر کی چھے نکال کر اسے گھاڑے سے نکلنے میں مدد کی کھالیا اپنی سیٹ سے نکل کر آیا سکندر سے مصافہ کیا ابھی ایک آدمہ تم یہاں اس گھر پر باہر کی دنیا سے کٹ کر رہو گے پھر فکر نہیں کرنا اس دوران تمہارا علاج ہوگا انشاءاللہ اگلی دفعہ جب یہ گیٹ پار کرو گے تو اپنی ٹانگوں پر چل کر جاؤ گے سکندر کی آنکھوں میں پانی چھمک رہا تھا سر میں دوبارہ سے ہوئی سوال کروں گا آپ میرے لئے یہ سب کیوں کر رہے ہیں کھالیا نے اس کی آنکھوں میں گھوڑ سے دیکھا دیکھو سکندر میں ہوں یا ہوشی صاحب یا بلال ہم بھی ایک وقت میں ایسی ہی صورتحال سے گزر کا یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں ہم لوگ جانتے ہیں جب کسی کی زندگی چھنی جائے تو اس کی تکلیف کیا ہے حوصلے بلند رکھو یار جوان آدمی ہو زندگی تو بس اسی چیز کا نام ہے پلٹ کر چھپٹنا پھر کبھی بات ہوگی ابھی کے لئے اللہ حافظ گاڑی کے رات سے نکال کر گرمکوں میں وہاں سے غائب ہو گئی جب میں تمہیں پیسے دے رہی ہوں تو تمہیں تکلیف کیا ہے یہ میں کوئی اللہ واسے نہیں دے رہی ہوں تمہاری تنہا کا ایٹوانس ہے ان سے نیالے باس ہریدو تاکہ کل سے کلینک پر اپنا کام سنبھالو وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے اس کے ساتھ سرکھا رہی تھی پر شیر وقت کی منڈی ابھی بھی انکار میں ہی پہل رہی تھی تم رہنے دو اپنا نوکری اپنے پاس رکھو امنے نہیں کرنی ایسی نوکری سارا دن نزلہ زکام والے لوگوں کو دیکھو نہیں میں تمہاری ہاتھ ہاتھ بار موڈلز کی کیٹ ووک کروا دیا کروں گی وہ کیا ہوتا ہے وہ تمہارا سر ہوتا ہے اچھا چلو میرے ساتھ شہر چلتے ہیں مجھے کچھ چیزیں لینی ہیں تم ایسے کیسے جائے گا کیا رستوں کا علم ہے مجھے علم نہیں ہے اسی لئے تو تمہیں لے کر جا رہی ہوں نہیں تم زردار کو بولو یا اس کی اممہ کو وہ تم کو اپنی گاڑی میں لے جائے گا اپنی دفعہ اپنی بہت سے انٹوانس تنہا لیتے ہوئے موت پڑ رہی ہے اور مجھے کہتے ہو دوسروں کے حسان پر حسان اٹھاؤں میری بات اور ہے میں آدمی ہوں ہاں جی بڑا آدمی ہے دو خروٹو چورک نہیں کر سکتے ہو آئے بڑے آدمی کہیں گے اب میں تمہارے کہنے پر ہدکشی تو نہیں کر سکتا نا تم چاہتا ہے میں کہوں کی سب سے لڑاکہ عورت کے گھر سے اخروٹ توڑ کر لائے اچھا چلو اب بادوں میں وقت پر بات نہ کرو دونوں بہن بھائی جاتے ہیں شاپنگ کر کے آرام سے شام سے پہلے واپس بھی آج آئیں گے شیر بخت نے اس کو علچن بھائی نظروں سے دیکھا تم نے مجھے بھائی بولا ہاں پر کل تو تم نے مجھے اپنا دوست بولا تھا اب بھائی کیسے بن گیا ہاں آج تمہاری ترقی ہو گئی ہے نا دوستوں تھے ہی اب بھائی بھی بن گئے ہو تم بڑا تیز لڑکی ہے مجھے مسکہ لگا کر اپنا کام نکالنا چاہتا ہے پر میں بھی شیر بخت ہوں سادہ اکڑوں نہیں آیا بڑا مسکہ لگا کر اٹو پیچھے میں جا رہی ہوں تم جاؤ اپنی کل بدن کے پاس کلینک سے نکل کر وہ تھوڑا آگے آئی تو ایک چاندگاڑی جا رہی تھی جسے اسے ہاتھ دیکھ کر روک لیا بھائی بس چاپ تک چلو گے چاندگاڑی والا اب اردو سمجھتا ہوتا تو جواب دیتا تب ہی پیچھے سے شیر بخت کی آواز پر سالے کی لبوں پر مسکرہت دھوڑ گئی وہ ڈرائیور کو پولوچی میں سمجھا رہا تھا چاندگاڑی پر بیٹھ گئی شیر بخت آگے بیٹھا اس نے اپنی نئی زندگی کو جیسے ذہنی دھوڑ پر قبول کر لیا تھا ذہن ہلکہ پھلکہ ہو گیا تھا جن زخموں کو وقت پر چلا ہے تم ان کو چھڑے جا رہے ہو ریخاؤں کا کھیل ہے مقدر ریخاؤں سے مات کھا رہے ہو تم اتنا جو مسکرہ رہے ہو کیا غم ہے جس کو چھوپا رہے ہو چاندگاڑی بس چاپ پر اترنے کے بعد تتر بتر ہو گئی ابھی دو منٹ بھی نہ ہوئے کہ بس آگئی اس سے قرائے کے پیسے شیر وقت کو دھما دیئے وہ چادر کے پلوں سے آدھا چھیرہ چھپا کر حالی نظر آنے والی سیٹ پر بیٹھ گئی اس کے برابر میں جگہ حالی تھی اس سے سرار بھی کیا مگر شیر وقت پیٹھا نہیں نہ ہی کسی اور کو بیٹھنے دیا تو اس سیٹو کا قرائے دے کر معاملہ ہی ہتم کر دیا وہ آدھا رستہ کھڑا ہو کر گیا پر سالے کے برابر ایک سیٹ پر نہیں بیٹھا جب دوسری سیٹوں میں جگہ حالی ہوئی تو ادھر بیٹھ گیا جو ہی گھاڑی پہاڑوں سے نکل کر شہر میں داخل ہوئی سالے پر کفرہات داری ہونے لگی ایسا لگا جیسے آ کر بڑی غلطی کرتی ہے ہر طرف کھلی کھلی کمیسو اور گھیرے والی شلواروں کے پانچے اوپر کیے پتھان اور بلوش ہی نظر آ رہے تھے بڑی بڑی موچیں دھاڑیاں پگڑیاں جو کہ عام روٹین کی زندگی تھی پر ایک پنجابی جو اس طرف آیا بھی زندگی میں پہلی دفعہ ہو اس کے لئے ہر منصر اچھی پرتلچس تھا بس ٹاپ پر رکھی تو وہ دونوں بھی باقی لوگوں کے ساتھ باہر نکل آئے اب بتاؤ آگے کدھر جانا ہے شیر پخت نے رکشے چاندکاری کی دلاش پہ نظریں دھڑاتے ہوئے پوچھا پہلے جو بھی یہاں پر قریبی مارکیٹ ہے جہاں مردوں کے لباس ریڈی میٹ لباس ملتے ہوں وہاں لے کر جلو شیر پخت نے زیادہ سوال جواب نہیں کیا اس کے دماغ میں بس یہی نکتہ تھا فٹا فٹ ہریداری کروا کر وافسی کی رہ لینی ہے اس صفحہ رکشہ ملا سالے کو پچھلی سٹ پر بیٹھنے کا بول کر وہ خود آگے ڈرائیور کے ساتھ بیٹھیا اس صفحہ سالے نے بھی زور نہیں دیا کیونکہ اس سے اگر بیٹھنا ہوتا تو بس نے آدھا رستہ اکڑ کرنا آتا تب ہی بیٹھ جاتا رکشے والے کو انتظار کا بھول کر وہ مردوں کی بھوٹیک میں چلی گئی شیر وقت وہیں بھائر رکا کیونکہ اس کا حلیہ ہی ایسا تھا اندر جانے والا تھا ہی نہیں پندرہ مند بعد سالے ہاتھوں میں دو بڑے سے بیگ لیے برامت ہوئی آتے ہی ایک بیگ شیر بھک کی جانے بڑھاتے ہوئے سرہ سکتی سوکم دیا ہم لوگ سرے وزار کھڑے ہیں ادھر زیادہ بحث نہیں کرنی وہ سامنے سڑک کی دوسری جانے عوام دیکھ رہے ہو یہ بیگ لوگ وہاں سے ہجامت بنواؤ اور نہا کر یہ لباس پہن کراؤ میں انکار نہیں سنوں گی شیر بھکت ابھی ہم کو زینب کے واسٹل اس کو ملنے جانا ہے مجھے اپنے جوتے کا نمبر بتاؤ اتنی دیر میں ادھر سے تمہارے لئے جوتہ خریدتی ہوں شیر بھکت نے نم آنکھوں سے ایک نراز نصر اس پر ڈالی اور جوتے کا نمبر بتا کر بیک ہاتھ میں لے کر سڑک پار کر گیا سرویس والوں کی سٹور پر سیل لگی ہوئی تھی اس سے ایک جوڑا سفیر ٹرینرز کا لیا ایک کالے رنگ کا جوتہ ایک لیدر کا لیڈیز بن جوتہ ہری تھا اس سے بڑا وقت لگا کر یہ تین جوتے لیے لا شوری طور پر وہ شیر بھکت کو وقت دی رہی تھی رکشر میں بیٹھ کا انتظار کرنے سے بہتر تھا دوکانوں پر جوتے دیکھ لیتی اپنے پیروں میں مختلف جوتے پہن پہن کا ڈیسائن دیکھ رہی تھی جب غیر محسوس طریقے سے ایک لڑکا آ کر اس کے قریب رکا بہتہار اس نے مڑ کر ایک نظر اس سڑکے پر ڈالی جو کہ انتہائی خوشکل نو جوان تھا تازی بنی شیف اس کے بھورے بال بڑے ہی طریقے سے سیٹ ہوئے تھے سفید بے شکن بے داگ شلوار سوٹ کے اوپر کالی کرم جیکٹ تھی روح موڑنے سے پہلے زالے نے ایک بے ہاسسا سی مسکرہار اس کے جانب پھینگی مگر جیسے ہی اس کی نظر اس کے پیروں پر پڑی بے یقینی سے زالے اپنی جگہ ساکیج رہ گئی اب غور کیا تو معلوم ہوا کہ یہ وہی لباس تھا جو وہ بھی آدھا گھنٹہ پہلے حرید کا نکلی تھی ٹوٹی چپل میں سفید بوم بلکل ایسے ہی لگ رہے تھے جیسے کم خواب میں ڈاٹ کا ٹکڑا وہ اس قدر ششتر ہوئی کہ کتنی دیل تک کچھ کہنے کے قابل ہی نہ رہی اتنا خوبصورت جس ماں کا بیٹا ہو اس کو زندگی میں اور کوئی اس سے بھڑ کر کیسے بھا گیا کیسے ایک باپ نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو ماں کے کیے کی سزا دے کر رولنے کو زمانے میں پھینک دیا کیا وہ سکون کی نیند سو پاتا ہوگا کیا اس کو یہ حسین صورت یاد نہیں آتی ارے لوگ تو ترستے ہیں کہ اللہ ان کو اولاد دے دے جاہے بے شکل ہی دے دے اور اولاد مل جائے پر یہ کیسے ناشکرے ماں باپ تھے جن کو اتنا قیمتی ہیرہ ملا اور انہوں نے اس کی قدر ہی نہ کی اس سے چادر کے پلوں سے اپنی آنکھیں ساف کر لی ہموشی سے ڈبے میں سے چوتا نکال کر اس کے آگے رکھ دیا وہ بھی زالے کی جانب دیکھنے سے گریز ورت رہا تھا ہوسٹل جاتے ہوئے سارا راستہ اس کو سوچ سوچ کر شیر بخت کے ماں باپ پر افسوس آتا رہا پھر اپنی زندگی کے حالات نظر کے سامنے دھوڑ گئے رکھ شاہ ایک چھٹکے سے ہوسٹل کے سامنے رکا دو سوچوں کے بھاور سے نکلی یکتم زینب سے ملنے کی خوشی شاہد آ گئی رکھ شے والے کو فارغ کر کے اس سے زینب کے لیے لیا گفت احتیاط سے اپنی گرفت میں پکڑا ہوا تھا چوکی دار کو زینب کا نام وغیرہ بتا کر وہ دونوں ویسٹنگ روم میں آ گئے سالے نے ایک نشست سنبھالی ایک کرسی کھیچ کر شیر بخت بھی بیٹھ گیا سالے نے دیکھا کٹنوں پر کھونیاں جمائے دونوں ہاتھ ایک دوسرے میں ڈالے آگے کو چھک کر بیٹھا وہ سالے کی جاننے والا شیر بخت نہیں تھا بلکہ کسی قبیلے کے سردار شیر بخت پالوچ لگ رہا تھا دو چار منٹ گزرے ہوں گے جب شور مچاتی ہوئی زینب سالے کو اپنے سامنے دیکھ کر ہوشی سے اس کی جاننے بھاگی اس وقت زینب نے پولو شرٹ کے ساتھ ٹریک گروزر پہنا ہوا تھا سالے اپنی جگہ سے اٹھی دونوں پرجوش انداز میں ایک دوسرے کے بغل گیر ہوئیں ہائے سالی یہ تم ہو مجھے تو یقین نہیں آ رہا بھائی کے ساتھ آئی ہو بہت اندر کیوں نہیں آیا نہیں میں اور شیر بخت بس سے اکیلے ہی آئے ہیں ہی سچ کہہ رہی ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے اور کدھر ہے شیر بخت اس ویچارے کو بھی اندر لے آتی ٹھہروں میں بلال آتی ہوں سالے نے ہوشتیلی سے مسکراتے ہوئے زینب کا بازو پکڑ کر اس کو متوچھا کیا شیر بخت کو باہر کھاں ڈھوننے جا رہی ہو یہ تمہارے سامنے ہی تو موجود ہے زینب نے جب اس کی شکل پہچانے تو ہوشی سے چیخی نکل گئی یہ اپنا باغل سے شیر بخت ہے اوے میرے بیجے کس ٹی وی چینل میں میک آور لے کر آئے ہو تم تو کہیں سے بھی شیر بخت نہیں لگ رہے کہیں یہ گل محمد تو نہیں ہے زینب کے اس دکھے پر شیر بھا ٹوٹے سپرنگ کی طرح اپنی جگہ سوچل کا گھڑا ہوا اللہ کا نام لوگ ہو اور زینب تم کیا کہتا ہے ارے یہ تو واقعی وہی شیر ہے ہائے میں مر جاؤں تم تو اتنے پیارے نوجوان ہو آؤ تمہیں اپنی دوستوں سے ملواؤں یار تبیب میں باہر کڑا ہو کر تمہارا انتظار کرتا ہے تم کو اور زینی سے مل لو پھر واپسی کے لئے بھی نکلنا ہے اب ایک ادھر جا رہے ہو بیٹھو آرام سے ادھر پرنہ ایک دونگی کان کے نیچے زینب کی کہنے پر شیر بخت مسخین سے صورت بنا کر واپس پیٹ گیا میں زالے کو اپنے ساتھ اوپر لے کر جا رہی ہوں تمہارے لئے کھانے کو کچھ بھیجتی ہوں آرام سے بغیر کوئی نخرا کیے کھا لے نہ وہ اس کا رد عمل دیکھے بغیر زالے کا ہاتھ دھام کر آگے پڑ گئی زالے کے لئے ہوسٹل کی زندگی کوئی نہیں نہیں تھی میڈیکل کے آخری سال میں اس سے چند ماہ ہوسٹل میں گزارے تھے اس سے بڑی جلدی ہی زینب اور حاجرہ کے ساتھ مل کر زینب کی ٹیم کا حصہ معلوم ہو رہی تھی مجھے یقین کیوں نہیں آ رہا میری شریف بھولی بھالی سی زالے اکیلی بس پر سفر کر کے اتنی دور آئی ہے ہاشرہ نہتے جاش کیا وہ جو اتنا ہینسوم ہیرو ساتھ باڈی کارٹ بن کر آیا ہے اس کو کیوں بھول جاتی ہو ارے وہ کون سا مہاردھار والا بچہ ہے وہ تو اس سے بھی بھلا مانس ہے وہاں جی بات سنو کیا اس کو باک آرمی کے ایک دستہ اپنے ساتھ لے کر گھومنا چاہیے حتیجہ بولی چھوڑو یہ فضول کی بحث ڈاکٹر صاحبہ پہلی دفعہ ہمارے گھر آئی ہے چلو ان کو سیئر کرواتے ہیں وہ کہیں چل کر شاندار سا لنچ کرتے ہیں ہاشرہ اسی وقت اٹھ کھڑی ہوئی پانچ مند میں تیاری کر کے نیچے پہنچو میں اتنی دیر میں وارڈن کو بتا کر آتی ہوں دس مند بعد چار لڑکیوں کے بلکل پیچھے خبرائیہ سا شیر وقت پیٹ سے نکلا تھا لڑکیوں کی غز پر لمبی تو زبان تھی اوپر سے مصیبت کر شرماتے ہوئے اسے دیکھتی پھر غائب ہو جاتی وہ غصت سے بھرا بیٹھا تھا جیسے ہی بھائی نکلا پول اٹھا طبیب مستقبل میں جب بھی اس وائحات جگہ پر آنا ہو مجھے ساتھ آنے کا مت بولنا ایسا تو عید والے نی پکرے کو لوگ دیکھنے آتا ہے جیسے تھے لڑکیوں مجھے دیکھنے آ رہی تھی ایک تو اس کے چہرے کے تاثرات دوسرا وہ سارا حوصل میں جاگنے والی صدا تینوں ہی اپنی کانوں سے سن چوئی تھی لڑکیاں ایک دوسرے سے کہہ رہی تھی سینب کا چھوٹا بھائی آیا ہے اور وہ بڑے والے دونوں بھائیوں سے زیادہ پیارا ہے پر بڑے بھائیوں جیسا قد کارٹ نہیں پایا ہے تینوں کا عزی سے پورا خال ہو رہا تھا آجر نے سارا رستہ ایک ہی راہ کا لابہ تھا لنچ ادھر سے کرنا ہے جس ریسٹورنٹ میں ٹرپل برگر ملتا ہے بڑی تعریف سنی ہے اور ابھی تک وہاں جانا نصیب نہیں ہوا بس نام شام یاد نہ کیا کرو ٹپل بڑھ کر تو کئی جگہوں سے ملتا ہے حدیجہ نے فرد سے گھرا تھا سینی جانتی ہے میں کس جگہ کی بات کر رہی ہوں پچھلے ہفتے سینی غزان بھائی کے ساتھ گئی تو تھی وہاں اس کو نام کا پتہ ہوگا ہاں بھائی رکشے والے کوئلٹر گریلز لے چلو سینی کے بتاتے ہی جاندگاڑی والے نے سپیٹ بڑھا دی حدیجہ سالے اور حاجرہ پچھلی سیٹ پر تھی جبکہ سینی اور شیر وقت آگے تھے ان دونوں دوستوں نے تو حسب عادت آوایا پہنے ہوئے تھے مگر شیرے کھولے تھے کوئلٹر گریلز پر کافی رشتہ کیونکہ وہ لوگ ہر چیز تازہ اور آرڈر کے وقت ہی تیار کرتے تھے چاروں کا کافلہ جس وقت اندر گیا دروازے سے باہر سامنے والی میز پر مجود افراد کو دیکھ کر حیران ہی رہ گئے سینی تو اسی وقت سیدھی ان کے سر پر جا کر بغیر کوئی لحاظ کی گھورتے ہوئے بولی کہیں آپ لوگ ہمارے مخبری تو نہیں کرتے رہے نومان نے سر اسبات میں ہلاتے ہوئے سالات موں میں رکھا ہاں تم لوگ راکی اور جن چھو نومان بھائی آپ تو ویسے بھی انٹیلیجنس کے بندے ہیں آپ سے تو بندے ان کو در یہ لگتا ہے حاجرہ کی بات پر نومان نے سر پھر سے اسبات میں ہلایا ہاں جی میں تو بندے زندہ نکلتا ہوں جبکہ سینی کی توپوں کا روح اب ایک کی جانب ہو جگا تھا پہلے اس کو گھور کر سردہ پیر جائزہ لیا پھر اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ کر نمپے دولے انداز میں تفتیش شروع کی چالو سردار اور نومان تو ایک ساتھ نظر آئیں بات سمجھ آتی ہے پر اب ایک میاں تم کب سے میرے بھائیوں کے بڑی بن گئے سینب کو سامنے دیکھ کر ہی اب ایک کے بسینے چھوٹ گئے اس کی مشکل سردار نے آسان کر دی زینی لیو دیٹ کے ڈالون اپنا روپ کہیں اور جمع جا کر وہ اس وقت ہمارے ساتھ ہے ہمارا دوست ہے چل چھوٹی کر زینی نے بھومیں اچھکا کر بھائی کی جانے دیکھا تم گاؤں سے کب آئے صبح کا آیا ہوا ہوں تو پھر زالی کو بھی ساتھ لے آتے وہ لوگ بس کے دھکے کھاتے آئے ہیں مجھے معلوم ہوتا تو ضرور لے آتا مشکل آپ نے تو جادی کی چھڑی ہی گھوما دی جس بچے کو کوئی نہ سمجھا پایا رکھ دیا کیا بات ہے سالے ایک نظر شیر پخت پر ڈال کا فغر سے مسکرا دی جبکہ نومان الجن سے سردار کی جانے پر ایک رہا تھا کس بچے کی بات کر رہے ہو بھوچ ہو تو جانے سردار سے پہلے ہی زینی نے آنکھیں کھوما کر جتایا نومان لگا دماغ دھوڑھانے سردار نے بیرے کا آواز دے کر دو میز ایک ساتھ اکٹے کروا کے بڑا میز کر لیا اب سارے آسانی سے آٹھ کرسیوں والی میز پر پورے آگئے نومان سالے کے سہن میں جلنے والی جنگ کے پر خلاف اس سے پوچھ رہا تھا گوھر جان یہ سردار صاحب کس بچے کا ذکر کر رہے ہیں آجرہ نے سردار کے ساتھ ساتھ ابیک اور نومان کو مشترکہ سامام کیا اور سردار کے براوار والی کرسی پر بیٹھ گئی عتیجہ سینی کے براوار ٹک گئی شیر پخت نے سالے کے لیے جو کرسی کھینجی وہ ابیک اور نومان کے درمیان تھی کرسی کھینجنے کے بعد وہ سوچ میں بڑا ہوا تھا سالے کو ابیک کی جانی پٹھائے یا نومان والی طرف وہ اس بات سے لاعلم تھا بہت ظاہر سردار ہاجرہ اور آردیجہ سے حالہ خوال پوچھ رہا تھا پر شیر پخت کو سالے کے لیے اتنا مختاد دیکھ کر مونٹو پر دربستوں بکھرا ہوا تھا سالے جو اس گیم سے باقی سب کی درہ لاعلم ہی تھی اس کے اندر اور ہی موسم اترا ہوا تھا وہ ابیک کے ساتھ والی گرسی پر بیٹھ گئی شیر پخت نے ایک دفعہ اپنی بیٹھنے کی جگہ کو دیکھا پھر ابیک کو کھورا سردار نے بڑی مشکل سے اپنا کہکہ دوایا تھا ہاتھ کے اشارے سے شیر کو بیٹھنے کو کہا وہ بیٹھا تو رخ ابیک کی شانیب تھا سالے نے بیٹھ کر میز پر رکھا پانی کے گلاس مو سے لگایا اور ایک ہی سانس پر سارا پانی بھی گئی نومان بھائی آپ سردار سے بڑھائے راست پوچھ لیں یا پھر اپنے درمیان لوگ کو گھور سے دیکھیں آپ کو پتہ چل جائے گا ابھی کچھ دیر پہلے سینم نے نومان کو انٹیلیجنس والا بولا تھا وہ ایک حوالہ سالے کو بیچان کر گیا تھا کیا یہ نومان کالیا کے ساتھ کا آدمی ہے کیا کالیا اس کا دوست ہے اب کچھ سمجھ میں آ رہا تھا وہ نومان کے گھر پر کیوں چھوڑی گئی تھی کہیں نومان ہی تو کالیا نہیں اپنی سوچ کو خودی رد کرنا پڑا کیونکہ کالیا نومان سے قدم لمبا اور جسمانی دور پر نومان سے بتلا تھا اور رنگ تو کہیں سے بھی ایک سانہ تھا کہا نومان کے سیب سے سرخ خلابی کال کہاں کالا شاہ کالو ماہیوسی سے اپنے ہی دماغ میں آنے والا آئیڈیا بھونگا لگا پر یہ امکان ضرور ہو سکتا تھا نومان کالیا کو جانتا ہو وہ کن اکھیوں سے نومان کا جائزہ لینے میں مصروف تھی جو کہ سردار سے بچے کے متعلق ہی پوچھ رہا تھا جب سالے کو اپنے دائیں طرف سے آنے والی آواز کی جانب متوجہ ہونا پڑا ابھی قدرے اس کی جانب چھکا ہوا تھا اس سے سالے کو دو دفعہ متوجہ کیا جب ناکام ہوا تو تھوڑا اس کی جانب چھک کر مہاتب کرنا پڑا سالے کے دیکھنے پر وہ سیدھا ہو کر بولا السلام علیکم سالے نے ابھی اس چائنیز دو کی انسان کو گھوڑ سے دیکھا تھا اس کے چہرے پر اتنے نرم اور معصوم داثرات تھے سالے نے خوش علاقی سے مسکرا کر اس کے سلام کا جواب دیا سوری میں نے اگر آپ کو ڈسٹرپ کیا ہو ارے بالکل بھی نہیں اصل میں میں سے موجود سب لوگوں کو میں جانتا ہوں سوائے آپ کے اور آپ کے برابر بیٹھے جناب کے آپ دونوں کو پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں اس سے سوچا تعریف ہی حاصل کرلوں میں اب ایک ہوں سردار اور نمان بھائی کا دوست ہوں اور یہ تین ہواتین کسی زمانے میں میری یونیورسٹی میں میری جونئر سی اب یہ وہاں سینئر ہے پر میں وہاں نہیں ہوتا ہوں اب آپ بتائیں کون ہے میں زالے ہوں اور یہ میرا دوست پلس بھائی شیر وقت ہے میں زہنب کی دوست ہوں اسی ایک گاؤں میں ایک چھوٹی سی ڈاکٹر ہوں شیر وقت میرا اسسسٹنٹ ہے زہنب جو کہ خوابوں کے پلیٹ سے انصاف کر رہی تھی فوراں بولی یہ میری بہن بھی ہے زالے آپ سے مل کر ہوشی ہوئی اب ایک نے اتنا کہا ہی تھا جب تب سے ہموش بیٹے شیر وقت نے انچی آواز میں اب ایک کو باور کروایا میرا بہن پہلے سے شادش ہدا ہے اس کی مسئومت پر اب ایک تو مسکرہ اٹھا پر سردار نے سر پیچھے کو گرا کر کب سے دبا کر رکھے کہکے کو بلند ہونے دیا سالے حیرت سے مو کھولے شیر وقت کو دیکھ رہی تھی سینی حدیجہ حاشرہ حسی میں سردار کا بھرپور ساتھ دے رہی تھی اب ایک بس نسے چھکا کر دھیمے سے مسکرائے جا رہا تھا نومان کے چہرے پر صحیح بارہ وجہ ہوئے تھے وہ کبھی شیر وقت کو دیکھتا کبھی سردار کو نظروں ہی نظروں میں پوچھتا یہ اپنا بقتو ہے سردار نے اس بات میں سر ہلایا نومان نے بھی یقینی سے ایک دفعہ سوال کیا اوئے وہی بقتو جو سال میں ایک دفعہ نہ آتا ہے ہانکو کی سبان میں پوچھے گئے سوال پر سردار نے حسیٰو ایک دفعہ بھی رسوات میں سر ہلا دیا کمال ہی ہو گئی ہے یار آج تم سب کا کھانا میرے سر اتنا بڑا موت سا رونما ہو گیا آج تو ہوشی منانے کا حق بنتا ہے بلکہ آج کا دن بلوچستان کی تاریخ میں رقم ہونا چاہیے آج راجو جنڈل مین بن گیا ہے نومان کی باتوں پر شیر وقت پہلو بدل کر رہے گیا سالے کے کھان کے قریب چھک کر سرکوشی کی اگر مجھے علم ہوتا یہ سب ادھر آوے گا تو میں کبھی نہ آتا سالے نے اس کے گندے پر ہلکی سے دپکی دے کر تسلے دی کھانا کھاتے ہی واپس چلیں گے اگر بھور ہو رہے ہو تو میری جگہ پر آ جاؤ دیکھو ابھیک اپنے آفیس والوں کی کتنی دلچسپ باتیں سنا رہا ہے سالے چونکہ شادی تھی وہ ابھیک سے باتیں گرے نہ کہ الگ تالگ سا ہاموش بیٹھا رہے اس سے اٹھ کر اپنی جگہ اس کو پیش کر دی شیر وقت نے بھی زیادہ بحث نہ کی سالے شیر وقت کی چھوڑی جگہ پر بیٹھ گئی نومان سب سے ان کی پسند پوچھ رہا تھا سب سے پہلے ہاشا نے جواب دیا نومان بھائی میں یہاں آئی ہی ہارس جبل بگر کے لیے ہوں اس لیے میرے لیے وہی منگوا دیں ساتھ میں دھیر سارے فرائز حتیجہ تم کیا لوگی میں بھی وہی لوگی جو ہاشا اور زینب لے گی پر میرے لیے پینے میں پیپسی بند بنگوائیے گا یا تو سپرائٹ یا کوئی شیک ان لوگی مرضی کو پہرہ ساتھ ساتھ لکھتا جا رہا تھا زینو تم کتنے برگر کتنے پیزے کتنے گلاس شیک لوگی نومان نے اس کے زیادہ کھانے کی حد کو نشانہ بناتے ہوئے پوچھا تھا میں یہاں کا برگر پیزا اور اب کباب بھی کھا چکی ہوں اس سے آج ان کا چکر مدرسی چک کرنا ہے ساتھ میں نان ہوں اور دھیر ساری برف ڈال کر بڑا کلاس کوکا کولا سردار نے نفی میں سر ہلایا نومان نے بہرے کو ایک ترہیم کروائی بھائی برف کے پہاڑ بلکل نہیں ڈالنا بس بچی کو بھیلانے کے لیے ایک ہاتھ ٹکڑا ڈالنا ہے اس کے بعد نومان نے ابیق کی جانس والی نصو سے دیکھا جو شیر وقت کے ساتھ دھیمی سے آوازیں باتیں کر رہا تھا شیر وقت کے چہرے پر اب پہلے کی طرح میلے میں بچڑے ہوئے بچے والے تاثرات بھی نہ تھے سالے کو یہ بات بڑی خوشی دے رہی تھی سر میں اور شیر پر کباب مکس ہی لیں گے ساتھ میں نان اور صلاة پہلے اسے جو اورر دیا تھا وہ بھی کباب مکس ہی تھا اسے کھانا نصیب نہ ہوا کیونکہ وہ کھانا زینب ہڑپ کر چکی تھی جس پر اسے چھٹکی بھر بھی شرمندگی نہ تھی سالے نے حاجرہ کے کہنے پر برگر ہی منگوا لیا کیونکہ حاجرہ کا کہنا تھا وہ آج یہاں آئے ہی فقط ان کا برگر چیک کرنے کے لیے نمان اور سردار نے ایک جیسا اورر دیا تھا بیرہ سب کے آگے ریفریشمنٹس رکھ کر چلا گیا حاجرہ بی بی تیار ہو جاؤ تمہارے پرچے ہتم ہو گئے ہیں اور میرے کالیج سے ٹکی ہوئی ٹیچر بھاگ گئی ہے جب تک نئی کا انتظام نہیں ہوتا تم وہ جگہ سنبھال رہی ہو صبح آٹھ بجے اللہ اللہ کر کے یہاں سے جان چھٹ رہی ہے اُدھر اممہ کو میری شادی کی فکر ستائے جا رہی ہے ہاں ان کی کال آئی تھی مجھ سے کہہ رہی تھی کسی دن وقت نکال کر آؤں حاجرہ کے سسرال والے دن لینے آنا چاہتے ہیں اسی لئے تو تمہیں جوب کی آفر کر رہا ہوں نہ اٹھنا صبح آٹھ بجے میں تمہارے پیریڈ لیٹ رکھ دوں گا نوابوں کی طرح آنا ایک دو ہفتے کی بات ہے دیکھ لینا بھائی یہ نہ ہو میں آپ کو ہاں کر دوں اور آپ اممہ کے ساتھ مل کر میرے حلاف ہونے والی سازش کا حصہ بھی بن جائیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا تمہاری مرضی سے ہی ہر فیصلہ ہوگا اگر ایسا ہے تو میری جانب سے ہاں ہے پر تمہاں معقول ہونی چاہیے ہاں معقول ہی ہے دو وقت کی روٹی اور رہائش فری میں ملے گی بس میری جانب سے نہ ہی سمجھیں اے بک تم اپنے آفیس میں میری لی جگہ نہیں ڈھون سکتے اے بک جو پوری طرح سے شیر بک کی بات سن رہا تھا اسے کانوں تک آجرہ کی آواز ہی نہ پہنچی رہی یہ اے بک پینا کیسا ملنگ انسان ہے ہاں ملنگ جینس پہن کر ہی پھرتے ہیں بال بھی کبھی نہیں کٹواتے پورے چار سالوں سے یہ ایسے ہی گھوم رہا ہے ایک دفعہ بھی اس کے بالوں کی کٹائی نہیں ہوئی میں کہہ رہی ہوں اس کے سر میں بھینس کے سائز کی چومیں ہونی ہے حتیجہ نے اس کے پاسوں پر ہاتھ لگایا سینی ہا پردار جو تم نے کھانے کی میز پر مزید ایک لفظ ایسا فضول بولا آج کے زمانے میں ست سننے والے کان ہتم ہو گئے ہوئے ہیں پھر میری زبان سچ کہنا بند نہیں کرے گی سینی کی بات پر نومان نے باور کیا یہ نہ ہو ہمیں سچ کی علمدار یہ زبان ہمیشہ کیلئے کاٹنی پڑ جائے نومان کی مباہر پر پیل ہوئی وہ معصد کرتا فون لے کر باہر نکل گیا سردار پہلے ہی اپنے موبائل پر کوئی نمبر ملاتا ہوا وہاں سے اٹھ کر جا چکا تھا ہاشرہ حتیجہ اور زینی واشروم کی جانب بھڑ گئیں سالے کو بھی آنے کی آفر کی مگر اس کے کان ایپک اور شیر بخت کی جانب لگے ہوئے تھے چونکہ ایپک دور بیٹھا تھا وہ اس کے الفاظ سن نہیں با رہی تھی نامیسوس انداز میں اپنی جگہ سے اٹھ کر سینب کی خالی کرسی کو تھوڑا ایپک کی جانب کر کے بیٹھ گئی وہ سرکوشیوں میں شیر بخت کو سمجھا رہا تھا یار یہ تو کوئی وجہ نہیں ہے ماں باب سپورٹ نہیں کر رہے اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے ہار مان جاؤ اپنے خوابوں کی تابعی دھوننے کے لیے محنت ہی نہ کرو تمہارے تو پھر والدہ ساتھ ہوتی ہیں میرے تو والد جمن میں رہتے ہیں ماں چائنہ میں اپنے دوسرے شہر اور بچوں کے ساتھ ہوتی ہیں وہ دونوں شروع سے میرے ساتھ نہیں رہے افتدائی زندگی میری خوصلوں میں گزری ہے ایک نیک فطرت انسان نے میری مرد کی تھی پر صرف تب تک جب تک میں اڑنا نہیں سیکھ گیا تھا میرے باپ نے چائنہ میں اپنی مرضی سے میری ماں کے ساتھ شادی کی پھر اس کو پاکستان لے کر آیا میری ماں مسلمان نہیں ہے اسی بات پر والد کی فیملی نے ان کو قبول نہیں کیا کچھ میری والدہ عمر میں میرے والد سے دس سال بڑھیں تھی ادھر ان کو کم عمر بیوی مل رہی تھی اس لیے فوراں چائنہ والی کو طلاق دے کر بھیج دیا اس نے بیٹا اپنے ساتھ لے جانے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ کیوں ایک سام کے بچے کو پھالتی جس نے فیسے کیلئے شادی کی بادی کیے دوسری عورت دیکھی تو بے وفا سب کچھ بھول گیا میری ماں کہتی ہے جیسا باپ ہوتا ہے بیٹا بھی ایک دن ویسا ہی نکلتا ہے اس لیے وہ مجھے یہیں چھوڑ کر واپس چلی گئی باپ نے دوسری شادی بڑی دھوم دام سے کی کیونکہ ادھر تو یہ ان کی پہلی ہی شادی تھی اگر میری ماں کو میری ضرورت نہ تھی تو ادھر بھی کسی کو نہ تھی ایک بد مذہب کی عورت سے جنم لینے والا پلیت بچہ کسی کو ایک آنک نہیں باتا تھا رود ہو کر شاید چار سال ہی گزرے تھی میرے والد کی ماں کو لگتا میرا محنوس سایا اس گھر میں ہے اسی ان کے بیٹے کی ابھی تک اولاد نہیں ہو رہی ایک دن اے میں ایک بات کو ایشو بنا کر میرے والد کی بیوی نے مجھے مار کر گھر سے نکال دیا وہ ایک رات میں نے ان کے گھر کے باہر تھڑی پر پیٹھ کر روتے گزاری تھی وہیں رود ہو کر نہ جانے کب سو گیا اس وقت میں ہمارے علاقے میں بات اتنی زیادہ نہ تھی چھوٹے چھوٹے گاؤں دور دور گھر پر جب میں صبح اٹھا تو تھڑی کے اوپر نہیں تھا ایک گاڑی کی بیک سیٹ پر کرم چادر کے اندر چھپا ہوا تھا اس زند کے بعد میری زندگی میں کوئی ناکامی نہیں آئی وہاں سے گزرتے ایک مسافر نے میرے گھر والوں کو سہری کے وقت جگا کر ان کے دہلیس میں موجود ایک تین چار سالہ بچے کی موجود کی صحبردار کیا جواب میں ان لوگوں نے بچے کا محنوس بھول کر دو چار گالیاں دے کر دروازہ بند کر دیا اس مسافر نے بند دروازے کو دیکھا اور پھر مجھے میں اپنے محسن کو کبھی کبار ہی ملا ہوں پر میری ہوسٹل سکول کی فیزیں میرا ہرچہ ہر ماں پورے وقت پر ڈاک کے ذریعے مل جاتا ہے جب میں کالج میں ایف ایسی کر رہا تھا میں نے ان کا بھیجا ہرچہ استعمال کرنا بند کر دیا ان کو لکھ دیا اب مجھے ہرچہ بھیجنا بند کر دیں ایف ایسی میں نے سکولرشپ پر کی تھی اس کے بعد میری کارکردگی کی بنیاد پر یونی تک میرے تعلیم کا سارا ہرچہ کوڑ منٹے دی رہی ہے اپنا جیب ہرچ میں پارٹ ٹائم نکریاں کر کے بنا لیتا تھا جس دن مجھے یہ سمجھ آئی کہ میں نے زندگی مدد لینے والا نہیں بلکہ مدد دینے والا بننا ہے اپنے محسن جیسا بننا ہے اس دن سے میں نے انتق میند کی ہے آج میں سی ایس ایس کے امتحان کی تیاری کر رہا ہوں ساتھ میں بڑی اچھی دنہا پر نکری کر رہا ہوں اسی دنہا سے پیسے جوڑ کر میں نے اپنا مکان ہریتا ہے میرے دوست یہ سب بتانے کا مقصد کوئی اپنی شہے وغیرنا نہیں تھا فقط ایک حوصلہ افساد مسال دینا جاتا تھا تم حمد کبھی نہ ہارو محنت کرو آج کے دور میں آگے جانا ہے تو تعلیم بڑی ضروری ہو گئی ہے آج دگری کے بغیر ایک جوگیدار کو بھی نوکری پر نہیں رکھا جاتا ہے اس کے بارے میں بھی پوچھا جاتا ہے ہاں بھائی تم نے ٹریننگ کہاں سے لی بندوق جلانا بھی جانتے ہو یا صرف پکڑ کا کھڑے ہی ہو سکتے ہو آج علم سیکھنا تو انسان کے لیے بہت آسان بات ہو گئی ہے آپ کے پاس پچاسو ٹی وی چینل ہیں ہر موضوع پر بات ہو رہی ہے ان باتوں پر بھی بحیث ہو رہی ہوتی ہے جو بلکل بھی چھڑے جانے والے نہیں ہیں جب ہم ٹی وی کے سامنے بیٹھ کا ٹاک شوز سن رہے ہوتے ہیں ٹاکومنٹریز دیکھ رہے ہوتے ہیں اور نہیں تو ایک گھنٹے کا حبرنامہ ہی سن لیں تو یہ ایک سیکھنے کا عمل ہے اب ہر گھر میں دو چار لوگ کے پاس تو لازمی فون موجود ہیں انٹرنیٹ پیکج اتنے سخت سے مل رہے ہیں وظاہر آپ اپنے فون پر مصروف ہیں مگر آپ پھر بھی سیکھنے کے عمل سے ہی گزر رہے ہیں تو علم آج کے انسان کے پاس بہت سارے سرائے سے آ رہا ہے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتائی فرمایا قیامت کے نصیق کے زمانے میں علم کم ہو جائے گا میرے استاد کہا کرتے تھے آج کے دور میں تعلیم عام ہو گئی ہے ہر گھر میں تعلیم پر زور ہے ہر تعلیم یافتہ کو عزت ملتی ہے پر اتنی تعلیم ہونے کے باوجود علم کم ہو گیا ہے وہ علم جو انسان کو انسانیت کے نشتے درزے سے نکال کر انچائے پر پہنچانے آیا تھا اس کی قلت ہوتی جا رہی ہے آج تعلیم کے بغیر انسان کا گزارہ نہیں ہے ٹگری نہیں ہوگی تو نوکری نہیں ملے گی نوکری نہیں ہوگی تو چوکری نہیں ملے گی اس بات پر وہ خود ہی دھیرے سے مسکر آیا دیکھو زیدی زیبات بتاؤں میں اپنی فیس بوک کی آئی ڈی کھول کر بیٹھ چاؤں آدھا گھنٹہ میں سکرول کر کے مختلف پیجز اور لوگوں کے شیئر کی ہوئی چیزیں دیکھا اور پڑھ لوں تو ایک کتاب پڑھنے جتنا فائدہ ہوتا ہے شاید اس سے بھی زیادہ اتنے سے وقت میں کوئی دس احادیث بیسوں اقرابین کے اقوال لطیفے کسی کی دوکھی آپ پی دی کہیں کسی پوس پر لوگوں کا اصل جہرہ نظر آ جاتا ہے جہاں لوگ وافرانی سے اردو اور انگریزی زبان کے استعمال سے دھڑا دھر اپنی رائے دے رہے ہوتے ہیں وہ سب کے سب تعلیم یافتہ ہیں تو لکھنے کے قابل ہے نا اگر لکھنا پڑنا جانتے ہیں تب ہی تو اپنی رائے رکھتے ہیں اب ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی اتنی پیاری تشریح ہو جاتی ہے کہ وہ کسی مثال کی ضرورت ہی نہیں رکھتی جانتے ہو وہ سب بھر چڑھ کر بولنے والے بول کس پر رہے ہوتے ہیں دین پر اور اس دین پر جس کی روح میں ایک اہم اصول یہ دیا گیا ہے کہ حبردار اسی بھی مذہب کی توہین نہ کرو ہندوئزم ہو اسلام کہہ رہا ہے حبردار کسی کے مذہب پر بات نہ کرو کیوں کیوں بات نہ کرو یہاں پھر وہی حکم آ جاتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کالے نکالنے کے بارے میں دیا ہے بلکل اسی انداز میں سمجھایا ہے جس طرح عورت کی عزت کے بارے میں فرمایا اے لوگو اپنی گھر سے باہر کی عورتوں کی عزت کرو تاکہ اللہ تمہارے گھر پہ موجود عورتوں کو عزت دے اسی طرح فرمایا گیا ہے لوگو حبردار ماں باپ کو کالی نہ دینا عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھلا کون اپنی ماں بہن کو کالی دے سکتا ہے تو جواب میں فرمایا جب تم کسی کے ماں باپ کو کالی دوگے وہ جواب میں تمہارے ماں باپ کو کالی دے گا تہیک طرح سے تم نے اپنے ماں باپ کو کالی دی ہے اسی طرح جب ہم کسی کے مذہب پر تنقید کریں گے بری بات کریں گے وہ جواب میں ہمارے مذہب کو نشانہ بنائے گا یہ بات جانتے ہم سب ہی ہیں پر عمل کوئی نہیں ہے یہی علم والی حدیث مبارکہ کا مافہوم ہے پتہ سب کچھ ہونا ہم اس مذہب کے ماننے والے جو غیر پر بھی انگلی اٹھانے سے منع کرتا ہے ہم نے اسی مذہب کو اپنی جہالت کی بنا پر ہر مذہب ہی بنا دیا ہے اصل جہالت یہ ہے جاہل وہ نہیں جو خورف شناس نہیں ہے جاہل وہ نہیں ہے جو سکول عمر درسہ نہیں کیا ہوا بلکہ جاہل وہ ہے جس کا دل عدب سے حالی ہے جس کا دل اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے حالی ہے یہ جہالت ہے وہ علم جو انسان کو نفع دے اس کے حلاق کو بلند کرے اس کو دوسروں کی عزت کرنا سکھائے سبر کرنا سکھائے اللہ کی رضا میں راضی ہونا سکھائے اپنے بھائی سے محبت کرنا سکھائے بڑوں کا احترام کرنا سکھائے غریبوں کی مدد کرنا سکھائے یتیموں کی کفالت کرنا سکھائے سچ کو سچ کہنا اور ماننا سکھائے انسان سے محبت کروائے وفاداری سکھائے اسی کا حق نہ مارنا سکھائے جس میں ظلم نہ ہو حق تلفی نہ ہو یقین مانی ہے ایسا علم اگر دنیا کی کتابوں کو پھڑ کر ملتا تو آج دنیا میں ظلم اس قدر عام نہ ہوتا ہر طرف طاقت کے پلبوتے پر ملکوں کے ملک دبھانا کیے جا رہے ہوتے بلکہ امریکہ برطانیہ روس جیسی طاقتیں بڑی شرافت سے نظر چھکا کر اپنے سے کمزور ممالک کے ساتھ پیار و محبت سے پیش آ رہی ہوتی نہ کہ ان پر بم مار کر دبھا کرتے ایسا علم حاصل اللہ کی طرف سے ملنے والی ہدایت ہے اور وہ فرماتا ہے اللہ جس کو چاہے نواز دیتا ہے اس لئے تو ہم ہر نماز اور دعا میں مانگتے ہیں کہ اللہ ہم کو ہدایت عطا فرما اپنے نیک بندوں کا رستہ عطا فرما اتنی لمبی بات کر گیا ہوں پر سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہوئی ہے اب تمہارے لئے ضروری ہے دنیا کا علم سیکھو تاکہ کہیں جواب کر کے اپنی ماں کا اور اپنا حیال اچھے طریقے سے رکھ سکو کل کو اگر تمہارے سامنے کوئی اور شہر بھکت آتا ہے تو وہ تم کو دیکھ کر یہ سیکھ سکے کیسے گر کر سنبھلتے ہیں زندگی ہر کسی کو گراتی ہے اگر ہم گریں گے ہی نہیں تو اٹھیں گے کیسے تم میرے پاس ادھر ہوسٹل میں آ جاؤ میں سیدھا تمہیں میٹرک کی تیاری کروا دوں گا اگلے سال انتحان دیکھ کر گزند ازمائی کر لینا سالے کی آنکھوں سے لگاتار آنسو بہتے جا رہے تھے اب اس کو سمجھ آیا تھا ایپک کو دیکھتے ہی وہ اتنا اپنا اپنا اور پیارہ کیوں لگا تھا سالے کا چیش آ رہا تھا آگے بھڑ کر اس کی بہشانی جوملے وہ شاید ایسا کر بھی جاتی پر اپنے چھیرے کے سامنے ٹیشو لہراتے دیکھ کر ہوش میں آئی چلدی سے گردر موڑ کر دوسری جانب دیکھا سردار اپنے فون کی سکرین پر انگلیاں چلاتے ہوئے ایک حاج سے اس کو ٹیشو آفر کر رہا تھا وہ حیران ہوئی حالی یہ کب آ کر میرے براور بیٹھا تھا میس گل چہرہ صاف کر لیں لڑکیاں واپس آ رہی ہیں سالے نے گردر موڑ کر ایک نظر واش رومز کی طرف دیکھا وہ لوگ واقعی آ رہی تھیں شکریہ سالے نے ٹیشو سے اچھی طرح اپنا چہرہ صاف کیا چہرہ سرخ ہو گیا تھا پر جیسے ہی سینب لوگ میس تک آئیں کھانا بھی آ گیا اس کی جانب کسی کا دھیان ہی نہیں گیا پاتوں اور ہسی مزاق کے دوران وہ مزیدھار کھانا کھایا گیا